مہاراشت کا مہا سنگرام سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے سکتا کہ اس لڑائی میں اب تک سی اے مددف تھاکرے اور باغی ایک ناش شندے آمنے سامنے تھے لیکن اب اس سیاسی ڈرامے میں منسے چیف راز تھاکرے کی انٹری ہو گئی ہے راز تھاکرے کی انٹری کے بعد اب یہ معاملہ اور علج سکتا ہے راز تھاکرے کی انٹری کے پیچھے بی جے پی کی بڑی بھومی کا بتائی جا رہی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مہاراشت میں چھڑی سیاسی جنگ کو آج چھے دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ سیاسی ڈراما ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے سی اے مددف تھاکرے نے جب سے اپنے تیور کڑے کیے ہیں تب سے باغی شندے گوڈ بیک فوڈ پر ہے ایک ناش شندے کو امید تھی کہ سپریم کورٹ سے کوئی حل نکلے گا لیکن عدالت نے بھی نوٹیس جاری کر اس معاملے میں گیارہ جولائی کو سنوائی کے لیے بول دیا ہے اس بھی شیف سینہ کی باغی ویدھائک ادف کے چچیرے بھائی راز تھاکرے کی پارٹی مہاراشت نو نرمان سینہ میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ شندے کے پاس دو تیہائی یعنی سینتیس سے زیادہ ویدھائکوں کا سمرتن ہونے کے باوجود ویدھان سوا میں الگ پارٹی کی مانتہ ملنا آسان نہیں ہے اگر باغی گھڑ راشپتی چناف سے پہلے حل چاہتا ہے تو اس کے پاس سب سے آسان راستہ خود کا کسی دل میں ویلے کرنا ہے ایسے میں ایک بڑی سمبھاونا منسے میں شامل ہونے کی ہو سکتی ہے وہیں ایک ناشندے نے بھی راز تھاکرے سے تین بار بات کی ہے حالانکہ منسے نیتا نے اسے راز تھاکرے کی صحت جاننے کیلئے کیا گیا فون بتایا مہاراشت میں بی جے پی نے شیف سینہ کو پٹکنی دینے کیلئے منسے کا استعمال کرنے کی تیاری کر لی تھی خبروں کی مطابق کئی دور کی باتچیت کے بعد ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ شیف سینہ کو منسے میں ویلے کر کے بی جے پی اپنے گیم پلان کو سفل کرنا چاہتی ہے ممبئی میں 26 فیسیدی ماراتی ووٹرز ہیں جبکہ 64 فیسیدی اتر بھارتی ہے گجراتی اور انے شامل ہیں یہ بی جے پی کے ساتھ شیف سینہ کو بھی ووٹ کر ایسے میں اگر منسے میں شیف سینہ کا ویلے ہوتا ہے تو راز تھاکرے کی پارٹی کا بڑا وستار ہو سکتا ہے دی بی لائف کی رپورت